ہلو بچوں رہی سکتہ ہے تو کل ہم نے اس کے بارے میں کافی چچا کری تھا خاص طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ جیانک جو پرکتی ہوئی تھی وہ ہم نے پڑھے تھے اور وہ ویڈی اپورٹنٹ ہے آپ کو ایسے بھی کمپیوڑٹیو ایکزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو اس لئے وہ جروری تھے اگر آپ نے جروری میں نے کہا تھا اور آپ نے اس کو سمجھا تھا تو دیکھتے ہیں کتنا آپ کو یاد ہے چلی ہے چھوٹا سا ٹیسٹ پانچ نمبر کا ہے یہ بل ماتر جو ہے سٹیٹمنٹ آئے گی اس کو صحیح اگلت آپ نے بتانا ہے پہلے سٹیٹمنٹ یہ رہی کہ کوک کا عوشکار ابراہیم دربی دھتیا نے کی یاد ہوگا آپ کو ابراہیم دربی پراثم دھتیا اور ترتیا پہلے دادا پھر اس کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہے تو دیکھیں بتائیں گے صحیح ہے یا گلت کس نے کیا تھا کوک کا عوشکار اور کوک کا عوشکار کس نے کیا تھا دربی پراثم نے کیا تھا اس کا مطلب یہ گلت سٹیٹمنٹ دربی پراثم نے کیا کیا کوک کا عوشکار کیا دربی دھتیا نے کیا کیا تھا یاد کیجئے اس نے جو ہے جو ڈھلوا لوہا تھا اس کو روٹ لوہے میں پریورتر کیا یا تھرڈ کی بات ہم بعد میں کرنے والے ہیں سیورن ندی کے اوپر وشب کا پراثم لوہے کا نرمان ابراہم دربی دھتیا نے کیا تھا صحیح یا گلت بلکل صحیح ہے میں بتا بھی چکا ہوں تو اس پرکار سے یہ صحیح ہے اور تیسرا سیمول کرامٹن نے میول نام کی دھاگہ کاتنے والی مسین کا عوشکار کیا تھا صحیح یا گلت یا یہ صحیح ہے کیونکہ اس نے دو چیزوں کو ملا کر ایک وارٹر فریم اور دوسرا جو سپیننگ جینی تھا ان کو ملا کر جو سترہ سو سیوٹی نائن میں جو ہے وہ یہ میول نام سے جو ہے وہ جو نئی مسین کا عوشکار کیا تھا پھر چوتھا آتا ہے یہ کہ جس بھاپ کے ریلوے انجن کا عوشکار کوئلہ ٹھونے کے لیے جارج سٹیفنشن نے بنایا تھا اس کا نام وولچر تھا یہاں میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ رکنا چاہتا ہوں بہت سارے کئی پر پریشن پوچھا جاتے ہیں کہ بھاپ سے چلنے والا انجن جو ایک عوشکار کس نے کیا تو بھئی نام آتا ہے جیمز وارسن تو آپ بولیں گے سار کیا پڑھاتے ہیں بھئی یہاں پر جو انجن تھا وہ ریلوے کے لیے استعمال ہوتا تھا جیمز وارسن جو انجن بنایا تھا وہ کوئلہ کھانوں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے بنایا گیا تھا تو انجن میں فرق ہے پہلا جو اچھا جو بنایا گیا تھا جیمز وارسن کے عوضارہ سیمٹین سکسی نائن میں تو وہ ارے اس میں بلکل ڈیفرنس ہے الگ ہے تو یہ بنا تھا ریلوے کے لیے لیکن کس کے لیے کوئلہ ڈھونے کے لیے یاد رکھنا کوئلہ ڈھونے کے لیے جو بنایا گیا تھا اس کا جو نام تھا وہ ولچر تھا اس کا مطلب یہ کیا ہے صحیح ہے پھر پانچوہ جو ہے سٹیٹمنٹ یہ رہی کہ انگلینڈ میں سرپرتم ریل اٹھارہ سو پچیس اسو میں سٹاکٹن سے دارلنگٹن کے مدھے جو ہے چلی تھی صحیح ہے یا گلت ہے جس کے انجن کا نام راکیٹ تھا بلکل صحیح ہے کلیئر ہو گیا تو اس کا مطلب آپ نے بڑے دھیان سے سونا تھا چلیئے اب بات کر لیتے ہیں آج ہم کیا پڑھنے والے آج کو ٹاپک ہمارا رہے گا اوڈیوگی کا کرانتی کے پربحاب کیونکہ اگر آپ نے کارنوں کو جانا ہے پڑھا ہے تو آپ اس کے پربحاب ابھی ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کیا پربحاب پڑھے جندگی میں کیا پریورتن آئے اچھے آئے بورے آئے تو وہ چیز ہم کرنے والے ہیں پوری طرح سے اور ضرور اچھے سے اس کو جو ہے وہ سمجھ لینا ہے چلیئے بات کر لیتے ہیں اوڈیوگی کرانتی کے پربحاب اوڈیوگی کرانتی وشف کو ایک اتن تمہت پرن گھٹنا میں سے ایک ہے اور یہ ہمانو جیبن کے لیے جہاں تک ایک بردان صد ہوئی وہاں دوسری طرف یہ ابھی ساتھ بھی صد ہوئی وہ آگے ہم بات کرنے والے ہیں بردان بیسے آپ سمجھ دار ہیں کہ کس طرح سے یہ بردان صد ہوئی ہوگی اور کس پرکار سے یہ ابھی ساتھ جو ہے پریابرن اسنتولن کا جو کارن بڑا کارن ہے وہ یہی ہے تو سمجھ سکتے نا ایک طرف کو ہمیں جو لگزیریس لائپ تھی اس نے کارے دی مطلب جو لیکن کیا وہ اسینسلٹی تن تھی کہ ہمارا جو سانسوں کے اوپر جو ہے کبجہ کر لے اب تو سانس لینا بھی دور پر ہو گیا ہے ہماری ایج جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے جینے کا جو تو کہیں نا کہیں جو ہے یہ بول رہا ہے بردان تو صد ہوئی ساتھ میں جو ہے ابھی شاپ بھی صد ہوئی اوڈیوگی کرانتی اور واسطہ میں اوڈیوگی کرانتی نے ایک نئے یوگ کا سترپا ایک نیا طرح کا یوگ جو ہے پرارمب ہوا جس میں ہر طرح کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملا چاہے وہ سوشل تھا ایکنومک تھا پولٹیکل تھا یہ ساری چیزیں ہم جو ہے جاننے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ پولٹیکل تو یہاں پر بات نہیں کرنے والے ہیں تین طرح سے ایک ساماجک پرباب کی بات ہم پہلے کرنے والے ہیں ساماجک پرباب کی جنسنکھیا میں اسادھارن وردھی جنسنکھیا میں اسادھارن وردھی اور دیوگی کرانتی کے قرن جو ہے انگلینڈ کی جو جنسنکھیا میں اسادھارن طور پر جو وردھی جو ہوئی 1871 اس میں بریٹن کی جنسنکھیا جہاں کیول 2.5 کروڑ تھی چار کروڑ ہو جانا اپنے آپ میں بہت مریدی تھی اور اس کا قارن یہ تھا کہ انیک ویجانک خوزوں کے قارن جو ہے مریتیو در میں کافی کمی آ گئی تھی ویجانک خوزوں کے قارن مریتیو در کیونکہ نئی نئی دوائیوں کا عوشکار ہوا تو ان کے قارن جو ہے جو مریتیو در تھی جو چھوچڑی بیماریوں اسادھ میں مر جاتا تھا وہ جو ہے وہ رک گیا اور اس قارن جو ہے مریتیو در کم ہونے کے قارن جو ہے وہ اب جو جن سنکھیا تھی وہ پڑھ دی تھی پہلا پھر دوسرا پر بھاو کیا پڑا ہے یہ ہے پریوار کا چھن بھن ہو جانا اس کی چرچہ بھی ہم کر چکے لیکن پھر سے کر لیتے ہیں کہ ادیوگے کرانتی کے قارن جو ہے پریوار جو ہے وہ جیون تھا اس کا وہ چھن بھن ہو گیا تھا کیونکہ روزگار کی تالاز میں جو لگو ادیوگ تھے وہ سمپت ہو گئے سے اب جو ہے جو ادیوگ ستھاپی تھے وہ سہروں میں ستھاپی تھے بڑے ادیوگ ستھاپی تھے لارز کل میں وہاں پر جو ہے سامان تیار کیا جاتا تھا تو اب وہاں پر جو ہے نوکریوں کی نوکریوں کی ضرورت تھی اور وہاں پر لوگ کیونکہ اب ان کے پاس گھر میں کوئی پیشا کرنے کے لیے بچا نہیں تھا اور اس لیے وہ کہاں چلے گئے سہروں کی طرف گئے پہلے جو ہے وہ پرش لوگ گئے لیکن وہاں پر نوکری ملنے کے پاس شاعت بھی ان کے پریوار کا جو کھانا پینا رہنا سینہ جو تھا اس کی کمی جو ہے بنی رہی پوری نہیں کی جائے کیونکہ اس کے تنخواہ کم ہوتی تھی لیکن اس طرح سے ان کے جو پریوار تھے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ سارے ہی جانے پر جائے بچے تھے چاہستریوں تھے وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی رخ کیا کس کی طرف سہروں کی طرف اور ان کو جو نوکریوں تھے وہ کہاں ایک جگہ تو ملنے سے رہی کوئی کہاں کر رہا ہے تو اس پرکار سے کیا ہو جو پریوار جو کبھی پیار محبت سے ایک جگہ رہا کرتے تھے اور جتنا بھی تھا جتنا بھی گھر میں ہوا کرتا تھا گھر میں ہی کام کرتے تھے اور اسی سے گجارہ کرتے تھے تو سارا جو ہے بڑھیا چلا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہو گیا کہ سدسوں کے ایک اپر نیانترن پریوار کا نیانترن تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ پہلے ایسیت ہوتا تھا نا کہ بڑے جو بیوبرد ہوتا تھا اس کی بات سبھی مانتے تھے گھروں میں رہنے والے تھے اور اس طرح سے سماز چلتا تھا لیکن اب کیا تھا سماز میں انیک کرویتیاں اور اپرادھوں کو پروساہن جو ہے ملا تھا اس ادھو کی کرانتی کے کارن کیسے بتائے نہ بھی الگ الگ جگہ پہ چلے گئے پریوار سے جو ہے اب کون دیکھ رہا ہے کون جا کے باہر جو کیا کر رہا ہے اور ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ جو ہے دیکھنے والا کو ہی نہیں تھا اگر آپ کبھی جو میں نے آپ کو کتاب بولا تھا پڑھنے کے لئے اس کو جرور پڑھنا اور دیکھنا کی بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو ایک طرح سے جو کرویتیاں تھیں یا اپرادھ تھے اپرادھ جگت جو ایک قبض کہاں سے شروع ہو ادھو کی کرانتی سے یہ آگے بھی آ جائے گا اس کے بارے میں تیسرا ہے نئے سہروں کا استعمال میں آنا کیا ادھو کی کرانتی ہوئی پیسہ آیا پنجی آیا اور اس سے کیا ہوا ایک نئے نئے سہر جو ازاد ہوئے ادھو کی کرانتی کا قارن سہروں میں کیا ہوتا ہے سہر کے استعمال میں آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا جو ہے چلتا ہو اور وہ آشتہ سے کر کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرف جو بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں نوکرے بھی ملنا شروع ہو جاتی اس پرکار سے کیا ہوا نئے سہر جو اسٹیتے میں آئے جن کے نام تھے لنکا سائر مینچسٹر واربنگم لیورپول لیڈز آدھی یہ نئے سہر کس کے قارن ہوتے ہیں ادھو کی کرانتی کے قارن جو ہر وکشت ہوئے تھے تو جو سہروں میں جو جنسنکھیا تھی وہ تیبرتہ سے بڑھ رہی تھی بڑھنا بھی ہے کیونکہ سہروں کی طرف رکھ کریں گے نوکری پیشہ کے لیے جیسے کہ بھارت ورش میں بھی ایسا ہوتا ہے سوچ پیجل یاتا یات اور شکسہ آدھی یہ جو ہے وہاں کی سمسیہ بن گئی تو پانی مہیا کروانا سب سے ہی پورٹنڈ اور وہ بھی سوچ ساپ ستھرا صفائی نہیں ہوگی سہروں میں بہت زیادہ جتنے لوگ ہوں گے اتنا گندگی جو ہے وہ پھیلے گی یاتا یات اور شکسہ یاتا یات کے سادھان وکشت کرنا بڑھتے جائیں گے زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے یاتا یات کے سادھان اور سہی ہے سکسہ ان کو پڑھانے کے لئے سکولوں کی بھی ضرورت ہے تو اس پرکار سے یہ جو سمسیہ تھی وہ آگئی کس کے قرن ان سہروں کے اسطیطہ ہونے کے قرن تو کارخانوں کے اب کیا تھا جو لوگ کارخانوں میں کام کرنے والے تھے وہ اپنا جو نیواز ستھان جو ہے انہوں نے کہا بنا لیا چھوٹھوڑی جھوگی جھوپڑیاں جو بنانے ان کے ساتھ ہی رہنے لگا اور اس پرکار جو جھوگی جھوڑیوں جو جھوگی جھوپڑیاں کا جو جیون ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس پرکار جو گندگی تھی وہاں پر فیلنے لگی تو اس پرکار سے یہ پرکار جو رہا تیسرا نیا سہروں کا اسطیطہ میں آنا اور چوتھا ہے سوشن کی پراؤرم سوشن کی پراؤرم کہ ادیوگی کرانتی جو ہے شروع ہوئی اور اس میں جو مانویتیا تھا مانو کے پراتی جو پریم بھاو تھا جو پہلے سے سوہارد پرن جو بھار تھا وہ سب کچھ ختم ہو گئے تھا اب صرف لالچ ہی تھا بچا تھا کہ جو جس نے پنجی پیسہ لگایا تھا وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ادھک سے ادھک دھنی ہونا چاہتا تھا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچے جو ہے کام کرتے ہوئے بچوں سے کام کریں یہ ریل پکچر ہے اس دیش کی ہم باپ یہ بھارت کی تصویر نہیں دیکھ رہے ہیں یہ انگلینڈ کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو آج جو 21 ستابدی کا جو ہے سب سے سمرید دیشوں میں سے ایک ہے اور جس نے ہمیں گلاں بنایا 800 ورشوں تک 300 ورشوں تک تو یہ اسی دیش کی جو پرارمب ہے اس کا اتحاس ہم پڑھنا ہے اس لئے جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہاں بھی کیا رہا ہوگا تو ایسے بچوں سے جو ہے چھوڑے بچوں سے کام کروائے جائے بجائے سکولی سکسا کے ان کو جو ہے کام کیوں کیونکہ وہ گریب کے بچے تھے سمجھے گئے نہیں باتا تو اس طرح سے مزدوروں کا جو سوشن کرنا کم وطن جیا دیکھیں میں نے کہا نا کہ پہلے پاپا جو ہے وہ گئے پھر پاپا گئے لیکن پاپا کے پاس اتنا مہنت آنا نہیں تھا اتنا پیسہ نہیں دیتے تھے کیونکہ کیا ہوا سوشن شروع ہوا بڑے لوگ گریب لوگوں کا سوشن کرنے لگے کام زیادہ اور پیسے کم اب اس کم پیسے میں ان کا گزارہ نہیں ہونے لگا تو کیا ہوا بھی انہوں نے اپنے اپنی ستریوں کو بھی بولا لیا اور ان کو بھی نوکری کروانا شروع کیا اب اس سے بھی گزارہ نہیں ہوتا تھا تو بچوں کو بھی لگانا پڑا تو کیا ستھیتی تھی سوچیا اپ انگلینڈ کی یہ ستھیتی تھی اور اس لیے یہ کہا کہ یہ جو سوشن کا پربھاب سرپراثہ تھی اس کا آرمبہ بھی اوڈیگی کرانتی کے کارن ہوا یہ چاہتا پربھاب اور پانچ اور آپ نے پڑھنا ہے کہ ان کو جنجیروں میں بھی بھاندھا جاتا تھا تاکہ یہ وہاں سے بھاگے نہیں اور اگر کئی بار ایسا ہوتا کہ بچے کو نیند آ گئی اور گلتی سے پاؤں جو ہے کہیں ایسی جگہ لگ گیا اور کٹ گیا تو اس تھیتی میں بھی اس بچے کے ساتھ جو ہے جو ابھی بھار ہوتا تھا مالکوں کا وہ دیع پرن نہیں ہوتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا ان کے حالات کے اوپر کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا تھا سوچی آپ تو یہ ووستہ سوشن کی ووستہ تھی وہ اسی کے قارن شروع ہی پھر ستریوں اور بچوں کا جیون نرک سمان ایک تو میں نے کر دیا کہ نرک سمان کیا ہو گیا نرکی ہو گیا نا کہ جن بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے تھی کھیلنا چاہیے تھا ہنسنا چاہیے تھا ان کی ہنسی ہی گائب ہو گئی تھی اٹھارہ سولہ سولہ گھنٹے ان سے کام کروانا سوچی آپ یہ دسہ تھی اور بچے ہی نہیں ستریوں کی بات کر لیتے ہیں کہ ستریوں کو ایسی بھائیواز دیتیوں میں کام کرنا پڑتا تھا ان کو جب مالک تھا ان کا صرف کام کے آور کا ہی سوشن نہیں کرتے تھے کم بیتن دینا حالانکہ وہ پورشوں کے برابر سمان جو ہے کام کرتی تھی برابر کام کرتی تھی لیکن جو اس کو مہنٹانہ جو پیسہ جو کم دیا جاتا تھا یہ ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا کوئی سندر سی ستریہت اس کے ساتھ سوشن بھی کیا جاتا تھا تو آپ سوچئے اور اگر وہ منہ کریں تو اسے نوکری سے باہر نکال دیا جاتا تھا تو پریبار کیسے چلے گا تو سوچئے کیا ویوستہ تھی یہ انگلینڈ کا اتحاس بول رہا ہے تو اس طرح کی ویوستہ سے انگلینڈ جو ہے وہ نکلا ہے اور نکالنے والے کون تھے وہی لوگ تھے انہی لوگوں نے اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں بھی اچھے لوگ ہیں تو ان کو ان کو آگے آ کر جو ہے وہ سبھا ہمارے جو تصویر جو گلت تصویر جو آ رہی ہے ویشوف کے سامنے میں وہ ختم ہو جانی چاہیے ایسا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر وہ جو ادھیائے ہے وہ لگاتار چل رہا ہے continuity میں چل رہا لیکن یہاں پر جو گلت ادھیائے تھا وہ وہ سماپت بھی جلدی ہی سماپت بھی کر دیا گیا لوگوں کے دورہ لگا کہ نہیں یہ گلت ہے تو گلت ہے تو آج جو ہے وہ وکشت دیشوں کی سریڑی میں ہے دستریوں اور بچوں کا جو جیون تھا نرکسمان ہو گیا کس کے قارن قدیقی قرآن تھی کے قارن یہ بھی اس کا پربھاورہ پانچوں پربھاورہ پھر چھٹھا آتا ہے سماج کا ورگی قرآن ایسا سماج کا ورگی قرآن کیا پڑا نا ہم نے کیا دو ورگ ہو گئے ایک پنجی پتی ورگ جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی آتھا پیسہ تھا اور دوسری طرف جو مزدور تھا بھئی مزدور کیوں بن گیا اب کسان بھی نہیں بچا تھا وہ مزدور بن گیا تھا اس سے جمین چھین لی گئی جو چھوٹی موٹی جمینیں ہوا کرتی تھو وہ اس سے چھین کے کس کو دے دی گئے جاگرداروں کے پاس دے دی گئے سامنتوں کے پاس دے دی گئے بڑی بڑی جاگرے بنائی گئے بڑی بڑی بھومیاں بنائی گئے جس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کام کیا جاتا تھا بڑے بڑے ٹریکٹر ہر طرح کی جو سویدھائیں تھی اس میں کیونکہ ٹیکنیکل جو یہ لوگ تھے انہوں نے عویسکار کیے کیسے جو ہے کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے عویسکاروں کے کارن جو ہے اب انہوں نے کم آدمیوں کے بل پر جو ہے وہ کرشی کرنا بھی شروع کیا فارمنگ کرنا اور اچھی پر فارمنگ کرنا شروع کیا زیادہ پیداور کے ساتھ تو اس سے کیا ہوا اب وہ جو لوگ جو کبھی جو ہے اپنے بلبوتے پر کام کرتے تھے اپنے گھر میں ہی اچھے سے رہتے تھے دو وقت کا اچھا کھانا کھاتے تھے جو ہے وہ ایک فنڈا ہے کہ میڈیوکر کا بڑھنا جس دیس میں میڈیوکر جو ہے وہ مدھے ورگ اگر زیادہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پنجی کا جو بلٹوارہ ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہے تھوڑا ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے تھوڑا ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں پر جو نیچے مزدور یا جو دوسری جو ترتے جو چرن ہے وہ ختم ہو جاتا تو سمجھ لینا کہ ہم اچھی ووستہ میں ستھاپیت ہیں کم سے کم اسے دو وقت کا کھانا گھر اور ساری چیزیں جو اس کو جرورت ہے وہ مل رہی ہیں تو لیکن یہاں پر ہو گیا سماج ہو گیا ایک پنجی پتی ورگ ہو گیا ایک مزدور ورگ مزدوروں کی استطیتی یہ تھی ارے آپ سمجھ نہیں ہیں ان لوگوں نے بہت پریشنم کیا اور اس کے بلبوتے پر نہیں اور یہ ان کے چکر میں کلکولیٹیو آدمی تھے کہاں پر کتنا پیسہ لگانا ہے کتنا کیا کرنا ہے سوچیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا کام کرتے رہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کس کے لیے ان لوگوں کو ایس پریشنم دینے کے لیے پیسہ دھن کمائیا کس کے بلبوتے پر کمانے والے یہ اور کھانے والے یہ یہ ایسا سنسار میں ہو رہا ہے چل رہا ہے اور اس ویوستہ بھی سکھایا کہ بھائی تمہارے یہ کرم ہے پچھلے کرم تھے جس کے کرن تمہیں یہ اس جگہ جنم ملا ہمارے کرم اچھے تھے اس لیے ہم یہاں راجہ پیدا ہوئے تو کسی بھی طرح کی جو ویوستہیں ہر ویوستہوں میں اس ویوستہوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے چلتی رہی انگلینڈ میں بھی یہ چلتی رہی تو پنجی پتھیوں کے پاس ایس ورے پریہ جیون اور مزدور ورک جانبروں سے بدتر کا جیون یہ بھی اس کا پرخواب یہ سماجک چھے پرخواب ہم نے پڑے اب آتا ہے آرتک پرخواب اکنومک ایفیکٹ کیا پڑے سب سے پہلے اتم وستوں سستے ملے پر اپلپ تھے کیونکہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے ہتھ کر گئے کہ دورہ مطلب جب گھر میں یہاں ہاتھ سے چلنے بارے کر گئے تھے دھڑیا جیسے ہوتی ان کے دورہ کپڑا تیار کیا جاتا تھا یہ اور چیزیں جو ہے گھر میں ہی چیزیں تیار کیا لی جاتی تھی تو وہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ چیزیں جو ہے کیا ہوتی تھی ایک تو بہت سمیلگتا ان کو بنانے کے لیے تو سمیل کے حصے ان کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ مانگ جو ہوتی تھی اس کو پورا نہیں کر پاتے تھا اور اس لئے ان کی قیمت بھی تھوڑا سا ہی کاتنے لگی تھی آوشکار ہوئے تو بارک سے بارک ہوتا گیا دھاگا اور مضبوط ہوتا گیا اور جو کپڑا بنتا تھا وہ اور بھی سندر ہوتا تھا تو بھئی لوگ کیا کریں گے سستہ ہی سستے کو ہی ڈھونٹتے ہیں ایسا ہوتا تو بھئی ویسا ہی ہوا تو اتن وستو ملی اور سستے ملے پر اپلپد ہوئی یہ پہلا آرطک پرحاب جو ہے پڑا یہ پہلا اچھا پرحاب آرطک پھر بات کر لیتے ہیں دوسرا کریشی کرانتی کو پروش ساہا جیسے ہم نے پڑا ہے کہ اوڈیوگی کرانتی کے قارن جو کریشی کرانتی جو ہے پہلے ہی آ چکی تھی لیکن اوڈیوگی کران کے قارن جو کریشی کا جا ستر تھا کرانتی تھا وہ اور بھی اچھ کوٹی کا ہو گیا تھا جیسے کہ آپ دیکھیں ٹیکنک کا عوشکار نئی نئی ٹیکنک کے ساتھ جو ہے وہ اب جو کھیتی کی جارہی تھی آدمیوں کا کم اور ٹیکنولوجی کا جو ہے استعمال ہو رہا تھا جسے کیا تھا کہ کم سمیہ میں ہم اچھی پیداوار جو ہے وہ کر رہے تیار ہو رہے تھے تو اس کا پرحاب پڑا ٹیکنولوجی کا پرحاب پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وکشت طریقے سے جو ہے وہ یہ فارمنگ کی جاری ہے تو یہ کس کے کارن اسی عدیو کی کرانتی کی کارن تو اس کے اتپادن فصلوں کے اتپادن پر بہت فردی ہوئی کیونکہ نئے بیج کی کھوز کی گئی میں نے کہا تھا کہ ایک بیج لگاؤ اور چوبیس پچیس اس میں سے جو ہے وہ اس کی ڈالیاں نکلیں گی تو سوچیں کتنے فروٹ جو ہے پیدا ہوگے ایسے ہو رہے نا اب ہر ایک چیز کو ہائیبریڈ کر دیا گیا چین کر دیا گیا ایک چیز لگاؤ اور بہت ساری چیزیں جو ہوں وہاں سے پہلے جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا ایک ڈالی لگائی اور ایک ہی فروٹ پیدا ہوگا تو اب ایسا نئی ہے تو یہ کس کے کارن ہو بھی عدیو کی کرانتی کے کارن پھر آتا ہے ویپارک سمردھی یہ بھی کس کے کارن ہو ابھی اسی کے کارن اتپادن ویپاردی کے کارن جو گھریلو اور جو ویدیشی ویپار تھا اس کو ایک نئی دیشا مال اور اسے دیش کو لوگ جو ہے دیش کے لوگ جو سمردھ ہوتے گئے لیکن میں نے کہا اگر ان کی جنسن کیا کسی بھی دیش میں دیکھی جائے تو وہ کیول کیول کتنے پانس سے دس پرتیشتے ہی ان لوگوں کی سمردھی میں آتا تھا لیکن انگلینڈ ایسا دیش تھا جس نے دھیرے دھیرے کر کے بہت سارے پریورتن بھی کیے میں نے کہا نا کہ سمیہ کے بیتنے پر گریب نام سے کوئی ایک بھی لوگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کس کے قارن یہ ویپارک سمردھی کے قارن یہ الگ چیز ہے کہ ان لوگوں نے دوسرے دیشوں کو اپنے دیش کے جو لوگ تھے ان کو سمردھ کر دیا دوسرے دیشوں میں جا کر جو ان کو گلام بنا دیا ان کو گریب کر دیا گریبی تو انہوں نے رکھی لیکن اپنے دیش میں نہیں رکھی وہ کہیں دوسرے جیسے ہمارے بھارت جیسے دیشوں کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا گیا دیماغ تھا ان کے پاس چلا کے تو ان کے پاس ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس تھا صرف اس سمدر کے باہر پر مت جانا ہے مت جانا ہے کیونکہ جو پاپ لگ جائے گا تو ہم کہا پرویرس کرتے ان لوگوں نے دیماغ لگایا پرویرس کی اور اس کا فائدہ ان کو آج کی جنریشن سے آگے سے آگے جو وہ مل رہا ہے یہ ہمارے سے سو ورس آگے آگے ہی رہیں گے تو یہ ویپارک سمریدی ادیوگی کرانتی کے کارن کلیر ہوگے چوتھا آتا ہے لگو ادیوگوں کا انت لگو ادیوگوں کا انت جس کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کیوں ادیوگی کرانتی نے سب سے پہلے لوگ جو ہاتھوں کے طورہ کارے کرتے تھے گھروں میں ہی کرتے تھے وستوں کا نربان کرتے تھے ہر طرح کی وستوں کا لیکن ادیوگوں کے آنے سے اب یہاں سب بستوں جب بڑے کار کھانے میں بڑھنے لگی تھی اور ان کے جو بنائی ہو چیزیں تھے ان کی مانگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی تو اس لئے ان کو کام جو چھوڑنا پڑا جو لگو ادیوگ تھا وہ پوری طرح سے جو ہے سمپت ہو گئے تھے اس پر کارن یہ چوتھا جو ہے اس کا پرخواب پڑا لگو ادیوگ کا انت ہو گیا پھر پانچو آتا ہے یادیت کے ساتھنوں کا وکاس کہ ادیوگے کرانتی کے کارن جو ہے یہ آرثک پرخواب کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کے جیون پر جو ہے وہ پیسے کا لین دن کے حساب سے کیونکہ کوئی پرخواب پڑا اس کا فرق پڑا تو بھی ادیوگے کرانتی کے کارن جو یادیت کے ساتھنوں میں ادیتیا وکاس ہوا اور سمپورن بریٹین میں سڑکوں کا پولوں کا پنہروں کا ریلوں کا یہ سارے نیرماند ہوئے پڑا نا ہم نے اب اس کار کے سامنے میں پڑا ہے ساری چیزیں آپ کو پڑا دی گئی تو بھی ان چیزوں کا جو ہے نیرماند کاریا جو ہے وہ شروع ہوا اور اس سے کیا تھا لوگوں کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کی سکمتہ ہوئی اور یہ پہلے کے پرکشہ کافی سستہ بھی ہو گیا تھا اور سبیدہ جنک سارہ وقتی ہے پانچ وقتی جا سکتے تھے تو اس پرکار سے نیا وشکار آنے کے کارن جو ہے لوگوں کا جو چیون تھا وہ صدرہ سکمتہ آئی اس میں اور پہلے کے پرکشہ سستہ بھی ہو گیا ریلوے میں کبھی آپ نے یادرہ کرنا اور بس میں یادرہ کرنا بس میں جو ہے بہت مہنگا ہے اور ریلوے کا سفر کرنا وہ بہت سستہ ہے کانگڑا میں جائیں کبھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کبھل مطر پانچ روپے میں ہی آپ جو ہے بیس پچیس کلومیٹر جو ہے سفر جو آسانی سے کر پائیں گے جبکہ یہاں پر جو ہے آپ جا کے دیکھیں پانچ روپے آپ کو دو کلومیٹر پہ ہی لے لیں گے بس میں تو یہ سویدہ کس کے کارن یادرہ کر سادنوں کے وکاس کے کارن جو ہے یہ سمبھک ہو پایا تو یہ سارے جو ہے وہ آردھیک ابھی دو اور بچ داتے ہیں ایک ہے سمراجہ بھاڑی بھاڑنا کا وکاس سمراجہ بھاڑنا کا وکاس بھی جو ہے اسی کارن ادھگی کرانتی کی کارن ہوا کہ ادھگوں کو چلانے کیلئے کیونکہ ان کو کچھا مال کے آپ شکتہ تھی اور جو کچھے مال لانے کے پچھا جو تیار مال ہو جاتا تھا بن کے تیار ہو گیا تو اس کو بیچنے کے لیے منڈی کو یاوشتتا تھی اور یہ کہاں مل سکتا تھا یہ مل سکتا تھا اپنیویش بنا کر گریب دیشوں کو ادھیکار کر کر یہ سارا اس بریٹین کے ہی اپنیویش کشتر تھے سوچی آپ یہاں پر انہوں نے راج کیا تو اس کے کارن کیا ہوا ادھگی کرن کے کارن ہی کیا ہوا کیا پر بھا پڑ سمرہ جوا دی بھا بنا کا وکاس ہوا میرا اور اپنیویش میں ستھاپیت کر پاؤں اور گریب دیشوں کو لوٹ پاؤں اس لئے ان پر ادھیکار جمانہ شروع کر دیا گیا یہ بھی کس کا پر بھا بھا یہ بھی ادھگی کران تی اگر ادھگی بن کر اس انڈیا کمپنی کیا تھی ایک بیپاری کمپنی تھی جو بیپار کر تن چاہتی تھی اپنے کیونکہ یہاں تو بک نہیں رہا تھا سمان یہاں تو یوروپ میں ہر کوئی دیش اپنا مال تیار کر رہا تھا انگلینڈ کے پاس اچھے جہاز وں پنجی باد اور بینکنگ پرانالی کا جنم یہ بھی اس کا پر بھاب رہا کہ اگر ادھگی کرانتی ہوئی تو پنجی باد ستھاپیت پنجی باد کیا پیسے سے اور پیسہ اکٹھا کرنا پنجی پنجی باد تو جو پنجی تھی اکٹھی ہوتی گئی لوگوں کے پاس پنجی باد بینک کہیں نہیں ہوتے تھے لیکن جیسے ادھگی کرن آیا اور پنجی ہوئی تو پنجی کو آب گھر ہوگی بہت سارے چیزیں ہوئی اس کے ساتھ تبی بولا نا ادھگی کرن جو تھا وہ ایک بردان بھی تھا اور ایک ابھی شاپ بھی تھا تو اس چوروڑ کہتی بھی پرارم ہوگی اس لئے دھن سرکشت رکھنے کے لئے بینکنگ پران آلی شروع ہوگا تو یہ بھی کس کا پرحاب تھا پنجی کس کا قرآن ادھگ کرن کے قرآن تو یہ پڑھے ہم آرث کارن yes اب راج نتیق پرحاب بھی ہم کر اتنا ہے اور اس کے لئے یہ نکل پڑا اور اس نے بہت ساری جگہوں کے اوپر خاص کار یورپی اور دیش کے اوپر اپنا کبجہ جمع لیا تھا اس کو ہرانے والا کوئی نہیں تھا تو دیوگی کرانتی کے قرآن کیا تھا اب بریٹین جو الگ تھا دیش تھا بریٹین دونوں کے بیچ میں یود ہوا فرانس اور اس کے بیچ میں انگلین کے بیچ اور کافی لمبا یود جو تھا اب اس کارن کیا تھا فرانس اور نیپولین کے ساتھ دیرکالی جو یود تھا وہ کرنے میں سکسم ہوا یہ جانا ضروری نہیں ہے کہ یہ جانا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مطلب ہے انگلین نے اوڈیوگی کرن کے کارن جو دھن تھا پنجی تھا اس کا فائدہ یہ ہو رہا کہ وہ نیپولین کے ساتھ جو لمبا سا دھرش چلا اور وارٹرالو کی یود میں سے ہر آیا تو یہ کس کا کارن ہوا سمبھب ہو پایا اس اوڈیوگی کرن کے کارن کیونکہ اس نے پیسہ کم آیا اپنی جو نو سنا تھی اس کو طاقت بر بنایا اور اس کے بلبوتے پر ہر آیا وارٹرالو کے یود میں دوسرا آتا ہے سنسدی سدھاروں کی مانگ سنسدی سدھاروں کی مانگ سنسد میں دیکھئے سنسد میں وہ لوگ تھے جن کے جو ہے وہ بڑے بڑے فارم تھے یا بڑے وہ بیابار میں پیسہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے وہی کانون بنایا جو انہوں سوچا کہ مزدور پیسہ انہوں نے لگایا تھا ادھک سدھک منافع کمانا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے ہاتھ کٹ رہے ہیں پاؤں کٹ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں تو اس طرح کانون بنائے ہی نہیں کہ جس سے جو گھٹا ہو بھئی اگر کسی ہاتھ کٹ گیا تو سوچے کتنے لاکھوں کا نقشان ہو گیا تو دینے پڑے گے اس کو پیسے کانون بنائیں گے تمہارا کام کرتے کرتے یہ ہاتھ کٹ گیا تو تمہیں ہی کیر کرنا پڑے جیون بھر لیکن ایسا کانون نہیں بنائے تو اب کیا تھا اب کیونکہ لوگ جو بچے شتریہ اور جو لوگ کام کر رہے تھے بھئی ان کا بھی تو اپنا ایک اشتتب تھا اب انہوں نے بھی اپنا ایک گروپ بنانا شروع کیا اور اس پرکار سے اپنی مانگے اب ہرطال کرنا انہوں نے سیکھ لیا تھا اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا تو سنسدی سدھاروں کی مانگ جو اٹھنے لگی تھی سدھار کرو کانون بناؤ کچھ ہماری فیور میں بھی بناؤ دوسرا نئے سہر اشتتب آئے تھے جو سنسد میں چناب کیا جاتا تھا جن کو بوٹ دینے کا دھکار تھا ان کے پاس سمپتی بھی ہونی چاہیے بڑے لوگ بوٹ دینے ادھکاری تھے جو گریب لوگ تھے ان کو بوٹ دینے کا دھکار نہ کوئی آئے آئے کا سبندھ تھا نہ کسی آئیو سے جیسے ہمارے آت 18 سال سکھے جیسے گمیر ہو جائے گریب وہ ویسا بلکل نہیں تھا وہاں پر لوگ آئے تھے وہاں سے عدی کسی کو نہیں پر آئے تھے وہاں بھی تو لوگ تھے نا وہاں بھی تو امیر لوگ تھے وہاں پر بھی دوسرے تو ان کو کوئی کسی پرکار کسی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی سنسد میں پرتنی دو یہاں سے بھی چن کے جائیں نئی جگہ ستاپیت ہوگئے یہ نئے سہر ست دیت مائے یہاں سے بھی جانا جائے پرتنی دیت ہماری بھی اپنی جو ہے وہ الگ طرح سمسیاں ہیں جو سمسیاں میں پھر بات کر لیتے ہیں تیسری وہ ہے راست ایم انترا اکتا کو پروت ساہان دیکھئے اب کیا ہوا بھی اکتا کیسے ستاپیت ہوئے آپ سوچیں گے اکتا کیسے ستاپیت مضبوط کیسے ہوئے لوگ کٹھت ایک جھنڈے کے تلے کیسے لوگ جو ہے کیا رن کارن دوسرے ساتھ وارت آلا سرو ہوا تو کیا اکتا ہی ستاپیت ہوگی اس سمجھنے لگے دوسرے کو پورو پشم دکشن کی طرف جانے لگے پورا دیش ایک ہو گیا اور دیش ایک نہیں ہوا ایروپی دیش چھوڑ دیش ہمارش جمین جمین ہیں جو بانڈری کو ملا جتنا تو اگر یہ چھوڑ چھوڑے دیش کو دیکھیں گے آپ لوگ تو یہ ایک دوسرے دیش وں کارن ہی ادیوگی کارن کے کارن جو ان میں یونٹ آئی تو راستری اور انترا سٹی اگتا کا پروت سان بھی کس کے دوارہ ہوا ادیوگی کارن پورے وش بات کر لیتے ہیں آج دیکھئے ادیوگی کارن کے کارن جو نئی ٹیکنک کے کارن جو پورا وش گلو ہو گئی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ پورے گلو کے اوپر سرکار ہونی چاہیے سب ہی برابر کا کانون ہونے چاہیے کیونکہ ہو کیا رہا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ بھارت چائنا کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے ختم ہو رہے ہم یاد رکھنا ہم ختم ہو رہے ہم پروگرسیب نہیں مط سوچ لی اس کو ہم پروگرس کر رہے ایک دن آئے گا یود واسطہ میں ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی دھرائے کر کہ رہے ہیں یہ بہت کم دیکھنے کو آتا ہے اب تو یہ شتیتی ہو گئی ہے گھر میں بھی ہم دیکھیں گھر میں دیکھیں گے تو ایک طرح کا جو پہلے جو بڑے پیار بھاو سے بات کرنا آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اگرسیو ہو گیا گالی گلوچ موہمے شبدوں بھرمار ہوگی ہے مطلب میں کہوں کہ جو بورے جو وکار ہیں وہ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے تو اس سے کیا ہوگا ختم ہوگا نا یہ سارا سسٹم ہم اس کو اچھے نہیں کر رہے ہیں اس کا بورا کر رہے ہیں بورے کی طرف میں زیادہ بڑھ رہے ہیں تو بھئی ہم ایک کہہ رہا تھا اپ کو اراث 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 اک اک دیکھ ساتھ ملا بھارت ورس کی بات کر تو پہلے دکشن والے جو کبھی دکشن والے جو ہے وہ اتر والوں کے ساتھ اچھا ویہبار نہیں رکھتے اور اتر والے دکشن کے ساتھ لیکن اب ہر کوئی اگر آپ ہی محاصل میں بھی دیکھیں گے کیرلہ سے لوگ جو یہاں پر دیکھیں گے چائنہ کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ ویہبار ہوتا ہے لیکن ہمارا بہاری درشیہ کیا دکھاتا ہے جبکہ اندر اگر آپ دیکھیں گے ویہبار جو رشتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا ویہبار ہم ایک دوسری کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو انتراز چی ایک چلو وہ تو چھوڑ دیتے مزدور کو لیکن ہاں اس ادیوگی کرانتی کے قارن جو سوطن درتا کی مزدور جو لوگ تھے بھئی ان کو بھی آجادی چاہیتے ہیں آجادی کسی سے گلامی سے ان کو گلام بنا کے رکھ دیا گیا تھا ان کو پوری طرح سے سسٹم نے جو گلام بنا سوطن ترتا چاہیے سمانتا چاہیے سمانتا کہاں سمانتا تھی وہ جو جھوگی جھوپڑی میں رہنے دو وقت کھانے کے لئے جھوٹا ہوا تھا رات دن سب سارا پریبار بچے بھی سوچ سمانتا جیسے یا سماجک نیا سماجک نیا سوچ جرہ وہ نیا جو ایک آدمی کو دوسرے کو پرتی جب بیبار ہوتا تو وہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اچھا کر رہے برا کر رہے دکھ رہی ہے بات دکھ رہی ہے کہ گلت ہو رہا ہے بھارت کہ ایک کرم چاری کوئی نوکری لگتا ہے سرکاری پیشہ جو آدمی ہے یا پرائیویٹ میں کام کرنے والا وہ اپنا جو سب سے اچھا جو سمجھ ہوتا ہے وہ سرکار کو دی دیتا ہے مطلب جب وہ نوجوان ہوتا ہے ینگ ہوتا ہے اچھا کام کرتا ہے بڑی محنت سے کام کرتا ہے بیش تیس ورس وہ کام کرتا ہے اور اچھا سمجھ وہ پورا سرکار کو ڈیووٹ کر دیتا ہے لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے پر شاد گورنمنٹ بولتی ہے آج کی گورنمنٹ کی بات کروں میں کہ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کوئی نیا کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بچے سکتے پیشن دی جاتی سمجھ لینا کیونکہ آپ بڑے ہونے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ پریبار بھی پربھاویت ہو رہا تو سوچئے ایسے وقت میں اب پریبار تو اس کا بھی ہے ریٹائر ہوگا لیکن پریبار ابھی اس کو پالنا پوچھنا ہو سکتا کئی بار پرستی تی ہوتی بچے جو بڑے لیٹ ہو اس لئے ان کے بچوں کو آگے جو نہیں مل رہا ہے جاب نہیں مل رہا تو پیشن کا نہ ہو رہی اور دیکھیں سماجک نیا کی بات ہو رہی ہے یہ بھارت ورش میں ہو رہا ہے وہ تیس ورش کے پشا ابھی اس کو جو ہے وہ جاب پولیٹیشن کو راجنیتوں کو ایک تو آپ کو دیکھ لیجیے کیا کیا انہوں نے کو فائٹ کیا اگزام کیا جب تب جا کے ان کو نوکری ملی یہ نوکری ہے اب ان کو تنخوا مل رہی ہے اچھی موٹک اور تنخوا ہی نہیں مل رہی ہے اب ان کو پینشن بھی مل رہی ہے تو ہوگی اور یہاں پر مانگ رہے لوگ ہماری پینشن دو بھئی کہاں چلے گی نہیں مل رہی ہے تو دکھ رہا ہے سب کچھ ہم غلط کر رہے لیکن پھر سماج نیائے مل رہا نئی راجنیتی کی بچارہ آئے سماج نیا دیجی ہمیں اور سماج بات ایک نئی ہی کام کرنا یہ وہ سرکار ہیں جو سماج کے لئے ہی کارے کریں گے جو بھی ہوگا کسی کا اپنا پرسنل نہیں ہوگا وہ سماج کا ہی ہوگا بچوں کو سکھشا دینے کا کارے وہ کس کا ہوگا سرکار کا ہی کارے ہوگا اس کو کام پہ لگانا سرکار کا کارے ہوگا اور اس کی جو پنجی ہوگی وہ بھی سرکار کی ہوگی تو سرکار کے لئے سب کچھ اس طرح کی بیوستہ ہے تو اس پرکاس سماج بات کی بھابنا کا وکاس بھی اسی دوران ہوا تو یہ ساری چیزیں سو تنتردہ سمانتہ سماج اکنیا اور سماج بات یہ نئے راجنیتک ویچار سامنے آئے ایسا ہونا چاہیے جس میں اس سو تنتردہ سمانتہ سماج اکنیا ایسی چیزیں بھارت ورش میں ہے لیکن کیا یہ سمانتہ ہے یہ سمانتہ ہے بلکل بھی نہیں دکھ رہی یہ بات تو اس طرح کے ویچاروں کو آنا یہ کس کے کارن تھا یوروپی دیشوں کے بیچے ویمنیس ستھاپی ہو بیر ہو جانا اوڈیو کرانتی کی کارن کیسے بھائی اب بھارت ورش کی بات کریں سار پر یہاں پہ پورتگیو آئے تو پہلے پورتگیو 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 ہو رہی ہے انگلینڈ پورتگیو 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 ہوا اور سمرہ جیو بھابنے نے جگہ کیا ان دون ان کے بیچ میں بھی بیچ بیچ بیار لہ دیا سطورتہ کی بھابنے کو پیدا کر دیا پھر چھٹھا آتا ہے سرمک سنگھوں کا اُدھے ایک اور نئی ویبستہ سرمک سنگھ کا اُدھے ہوا پنجی پتی جو لوگ تھے مزدوروں کا گھور سوشن کر رہے تھے اب اس سوشن سے بچنے کے لیے امیروں کے ساتھ نفٹنے کے لیے بہت ملدوتی چاہیے اور مجھبوتی کہاں کہ بھائی یہ لوگ سوشن کر رہے تو اس لیے ہم جو سوشت ورگ ہیں وہ ایک ہو جائیں مزدور ورگ ایک ہو گیا اور انہوں نے اپنے سنگ بنا لیے سنگ سمجھ دو اکٹھے ہو کر ایک یونین بنا لیے سنگ بنا لیے اور پھر فائٹ انہوں نے کھڑی اکٹھے لڑے ہر تالے کری جو بھی کام کیا کٹھے مل کر تو اس سے کیا تاکت بڑھ گئی تو سنگ کا نرمان بھی کس کے کارن ہوا اسی اوڈیگ کرانتی کارن اس سے پہلے کوئی سنگ نہیں تھی ایسے ایسے کوئی بستہ اسطاف نہیں تھی تو اس کے اوڈیگ کران کا ہی پرنام تھا سنگ کا نرمان ہو سمجھے بات یہ الگ چیز کہ ان سنگ کو بہت لمبا سنگ حرس کرنا پڑ اور اس لمبے سنگ کے بات ان کو سفلتہ ملی جو ان کی مانگ تھی میں نے کہا نا آج ان گریب نہیں بچا ہے تو کہ نہ کہ ان سنگ کی سفلتہ تھی کیونکہ آسانی سے دینے والے لوگ نہیں تھے آسانی سے بھارت برس میں بھی کسی پیشن نہیں ملنے والی ہے سنگ تو کرنا بلکل امیر ہے تو اس پرکار سے یہ چھے پر بھاب رہے اب انتطہ میں ہمیشہ لے کر آتا ہوں تو ہمیشہ یاد رکھئے ہم نے پڑھا تھا سٹیف انسن ہاکنز کے بارے میں ان کے دوارہ ہی سب ہیں کہ چاہے زندگی جتنی بھی کٹھن لگے چاہے زندگی جتنی بھی کٹھن لگے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور سفل ہو سکتے ہیں اور جو کہتا ہے نا وہ اپنے جیون میں اگر اس چیز کو بتا دے تو وہ اس بات کی کچھ اور ہی مائنے ہوتے وہ اتنی ویلیوبل ہو جاتی ہے سٹیف انس ہاکنز کے بارے بہت بہت دنی بات اگر تینک یوٹا